مرزا جیل میں اوہ دے پیوہ نو تجھے لے کے آؤسی ہوتے نال بھی مناظرہ کرنگے اوہ کہنا کوئی عالم ہے اوہ دے پلمبر ہے پلمبر انو لے کے آؤ سدو انو آپ مناظرہ کرنگے اوہ دے پیوہ بھی آوے یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں منتے مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں روزگار مانگتے ہیں یہ شرک ہے لیکن مانگنا تو اللہ پاک ازاد سے چاہیے جو مشکل خوش ہے جو دینے والے یہ لوگ کیا وہ جو کہتے ہیں بابے کیا ہے کیا ہے کیا مطلب اس کا انکل جی باس تسی چھڑو اس گھالنو اے میرے والکٹو تسی ایک کیمرہ باند کر دو اے ویڈیو نا بڑھا پیر صاحب جو جو لوگ کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شاہی نہیں ہے بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے بابے تو اپنا پشابنی دوست دے ان کے بارے میں کچھ باتای اے بھائی میں تو اے بھائی میں کچھ باتای انکل میرے والکٹن تفین انشاءاللہ پھر تر اندرسانگا نای نای بیٹا بتا دیں کچھ بتا دیں چلو ان کے علم ازاف ہوئے گا انکل پھر کبھی انشاءاللہ کچھ تو مطلب بتا دیں کوئی بات نہیں دس دی ہے بتا دیں کوئی بات نہیں بتا دیں کوئی بات نہیں چلو تسی پہلے اپنے کان ساف کر لو اے میری کرسی موڑو نا اے میری کرسی موڑو بتا دیں کوئی بات نہیں انکل جی جڑے بندے کے اندر نے کہ بابے تو جائے ہی کوئی نہیں بابے تو کسی انہوں کوچھ دے نہیں سکتے بابے تو اپنا پشاب نہیں روک سکتے اور تُس ہی میری گھل سنو بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہلِ حدیث یہ سارے حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اب ہم سب کا سب سے بڑا بابا کون ہیں بتاؤ حضرتِ آدم علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام وہ ہم سب کا بابا ہے بے شک تو اب آپ مجھے انکل ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا بے شک ہوں گے بے شک ہوں گے بھئی آپ بتاؤ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا نا بے شک ہوں گے بے شک ہوں گے اللہ ہوگا نا کل قیامت والے دن بے شک بے شک بابی تے اپنا پشاب نہیں روک سکتے تو جب وہاں پر اللہ ہے تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائے نا بے شک انہا سارے انہوں پئی اڑیئے اپنی اپنی بے شک یہ سارے بھاگ کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بے شک سمجھا رہا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ اللہ پاک سے ہماری شفاعت کر دیں بے شک ہم بہت پریشان ہیں بے شک تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے از ابو علا غیرک جو کسی اور کے پاس بے شک تو ہمارا نبی کملی والا فرمائے گا آنا لہا آنا لہا آو میری طرف تو اب یہاں جو ملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں نا کیا آپ اچھا وہاں یہ سارے اللہ کی طرف مو نہیں کریں گے کتنا اچھا شرک ہے جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بابوں کے پاس ہاں جی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے ہاں اٹھے دے نہ اللہ نے مو نہیں کرنا ہاں جی بابیاں کو جانگے ہاں جی تو یہاں جب اللہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ کی سب کچھ کرتا ہے تو وہاں یہ سارے اللہ کی طرف مو نہیں کریں گے تو اب کتنا اچھا شرک ہے کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے کیا باعمل اور بدعمل سارے ادھر ہی جائیں گے سارے ادھر ہی جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں گیا یہ میری بان سے کہ یہاں پر جو بندہ نبی کے پاس جانے کو شرک کہتا ہے کہتا ہے کہ نبی کے پاس نہیں جانا چاہیے نبی سے نہیں مانگنا چاہیے تو کل قیامت والے دن سارے بندے یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے بلکل وہاں تو یہ سامنے مانگیں گے اللہ کے سامنے اللہ کی دات بھی مجود ہوگی پھر یہ وہاں تو یہ سارے مل کر شرک کریں گے اللہ کے سامنے پیر صاحب اگر مرزا دیر بھی ہے اگر آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو آپ کریں گے ان کے ساتھ مرزا جیل میں اوہ دے پیونو تجھے لے کے اوہ دن آل بھی مناظرہ کریں گے اوہ دے پلمبر ہے پلمبر انہوں لے گیا چھدو انہوں آپ ہاں مناظرہ کریں گے اوہ دے پیونو بھی آوے اوہ دے پیونو بھی آیا ایک لکھتے جبی آزار لالوں پلو ترہ پلو زیادہ بھی پسند آیا کیا مکتہ کلا اوہ دے پیونو بھی آیا اوہ دے پیونو بھی آیا اوہ دے پیونو بھی آیا جو عمل کرے گا میں شریعت بناندوں گا میرے نتا میں جو علاق دے گی اس سرکانر کے اکبا بناندوں گا دہا کرے گا حلالی چکے got دماغ کرے گا حرالی چکے گا بیرج دے گا سبھل کو بسجے دوں گا اے مرے مرک تیو خلاح ہو میں آسمان کا بولتے دیں گا اے مرے مرک تیو اپنی کالی کالی جسے چارے پیتا میں رات بنا دلگا جسے جارے سے اٹھاں میں تن بنا دلگا فرمایا ہے برمیدو ساری دنیا مجھے چلاس کر رہی ہے اور میں تجھے عرص پر بلا میں خود ملاقات کروں گا اللہ اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی